بھارت کی ہٹ دھرمی کے باعث ایک اور میچ بارش کی نظر کولمبو میں کھیلا جانے والا پاک بھارت چاکرا بارش کے باعث ختم میچ کل دوپہ ہے دھائی بجے دوبارہ شروع ہوگا بھارت اپنی نامکمل اننگ پوری کرے گا میچ وہی سے شروع ہوگا جہاں ختم ہوا تھا کل بھی بارش کا امکان پیر کو میچ مکمل نہ ہوا تو دونوں ٹیمز کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا پاکستان فائنل میں پہنچ جائے گا آج کے میچ میں پاکستان نے ٹاوس جیت کر بھارت کو بیٹنگ کی دعوت دی بھارتی ٹیم نے دو کھلاڑیوں کے نقصان پر 147 فرنس بنائے اس شکر پر بول نیوز کی خصوصی ٹرس پر شیر صرف بارش یا سازش اس شکر کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ پانی پانی ہو گیا دوسرا اہم ترین مقابلہ بھی روکنا پڑا کولمبو میں ایک رکٹ سٹیڈیم سے شاکین غائب سری لنکا بورٹ نے ٹکٹس کی قیمت بھی کم کر دی اپر بلوک کی قیمت ایک ہزار اور روپے اور لائل بلوک کی قیمت پانچ روپے تک گر گئی اہم ترین میچ کی بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں اسشن کرکٹ کاؤنسل کے سربراہ جی شاہ ہیں جس نے کئی بار اپیل کے باوجود وینیو تبدیل نہ کیا ہمارے چند تحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے بھاگنے والوں کو بھاگنے دیں پیپلز پارٹی بھاگنے یا ڈرنے والی جماعت نہیں مقابلے کیلئے تیار ہیں الیکشن میں ملک بھر سے کٹ پتلی سیاستدانوں کا صفایہ کر دیں گے ٹوئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا حیدر آباد میں جلسے سے خطاب کہا حیدر آباد کی تمام کچھی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیں گے مجھے موقع ملا تو گھر دینے کے خواب کو پورا کروں گا ہیدر آباد میں جو کام ہوا وہ صرف پیپلز پارٹی نے ہی کیا جب ایمکی ایم کی ذمہ داری تھی تو ہیدر آباد میں جگہ جگہ کچھ رہا تھا اگر ملک کی معیشت کو صحیح سمت لانا ہے تو عام آدمی کی جیب میں پیسہ ڈالنا ہوگا بلاول بھٹو کے بیان پر دنیا ہس رہی ہے لگتا ہے بلاول بھٹو کو ان کے پاپا نے نئی نوکری پر لگا دیا ہے ایم کی ایم پاکستان کے دپٹی کنوینئر انیس قائم خانی کا رد عمل کہتی ہیں بلاول اپنے بڑوں سے پوچھیں ایم کی ایم کی تاریخ ڈڑنے والوں کی نہیں بلکہ لڑنے والوں کی ہے ایسے میئرز پر ترس آتا ہے جنہیں دونوں شہروں کے شہری میئر ماننے پر تیار ہی نہیں ہے پی پی کو ایم کی ایم کے بائی کورٹ اور دھاندی کے نتیجے میں ملنے والی بلدیاتی نشستے دھواں ہو جائیں گے معاشری چیلنج سے ریاست بن کر مقابلہ کریں گے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں زخیران دوزی کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالیں گے سمگلنگ کرنے والوں سے کوئی ریایت نہیں کی جائے گی حکومت ان برائیوں کے خلاف انتہا تک جائے گی زخیران دوزی کی نشانتہ ہی کر کے عام شہری حکومت کی مدد کریں مزید کہا کہ ہمارا ملک اب غیر ملکی تاریخی نے بطن کا بوجھ نہیں ٹھا سکتا انہیں اپنے بطن واپس جانا پڑے گا پاک فوج کا سمگلرز کے خلاف بڑے پیمانے پر پریک ٹاؤن کلابداللہ میں منشیات کے خلاف تاریخی کامیابی دو ہزار سولہ کے بعد انصداتی منشیات کی سب سے بڑی کاریوائی کی گئی ایف سی بلوچستان، انٹی نارکواتک سپورس، لیویز، کانون نافذ کرنے والے ادارے اور دیگر نے مشترکہ آپریشن کیا آٹھ اور دس سبتمبر کے دوران ستر ایک منشیات کی فصلے تلف کی گئی اٹھائیس مشینیں تباہ کی گئی ایک ہزار کلو سے زائد چورس، آئیس اور دیگر منشیات برامت کی گئی مالیت سات کروڑ اکیس لاکھ روپے سے زائد ہے کاریوائی میں منشیات کے تمام ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا مجموعی طور پر بیالس اہداف کے خلاف کاریوائی کی جا چکی ہے مقامی افراد نے منشیات کے خلاف کاریوائی کا خیر مقدم کیا قبائلی راہنماوں کا کہنا ہے کہ منشیات کے خلاف کاریوائی پر اداروں کے مشکور اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاریوائیاں تیز اوباروں میں قوم شہرہ کے قریب نیجی گودام پر چھاپا زخیرہ کردہ چوبیس ہزار گندوں کی بوریاں برامت اسسسٹنٹ کمیشنر ماجد حمیق شیخ کے مطابق گودام میں یوریا اور ڈی اے پی خان بھی زخیرہ کی گئی ہے نیجی گودام قوم شہرہ اوباروں پر نیجی پیٹرپم کے پیچھے بنایا گیا تھا گندم کو گودام سیل کر کے محکمہ خوراک کے حوالے کر دیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے